جمعہ چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مور لگا دے گا جب اللہ تعالیٰ مور لگا دے پھر ادایت نہیں ملتی سمم بکمون عمیون فہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعیهم وعلی ابسواریهم اور مسلم شریف میں حدیث ہے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ جمعہ کے لئے مسجد میں نہیں آتے یہ جمعہ کے بارے میں بھی ہے لادہ سے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو جمعہ کی نواز نواز کے لئے کھڑا کرو ان لوگ کے گھروں کو آگ لگا دو جو جمعہ کے لئے مسجد میں نہیں آتے لیکن ابودود ترمزی میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے یا مریض ہے ماذور ہے اس پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے اس کو ایکسپشن ہے ابودود ترمزی بن ماجہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے مسلسل تین جمعہ چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے پر مور لگا دے گا تو جمعہ کی نماز کرٹیکل ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جس نے دو چھوڑے اور تیسرے میں پہنچ گیا تو بچ گیا ہے نا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اب ایک بندہ کہتی میں ایک جمعہ پڑھنوں پھر اگلا جمعہ بیچ والی ساری نمازیں معاف نا مسلم شریف میں حدیث ہے اگر گناہ کبیرہ نہ کیے تو معاف ہوں گے تو نماز چھوڑنا تو خود گناہ کبیرہ ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں صحیح مسلم 246 کے تحت وہ مسلمان نہیں ہیں وہ صرف کاغذی مسلمان ہے عملا وہ کافر ہے عقیدے میں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن عملا کافر ہیں ایک عملی کافر ہوتا ہے ایک اتقادی کافر ہوتا ہے جیسے عملا مسلمانوں کی ایک سریعت منافق ہے لیکن عقیدے میں منافق نہیں ہے عقیدے میں تو منافق ہوتا تھا جو اندر سے یہودی ہوتا تھا یا کوئی اور مذہب کا اور اوپر سے کلمہ پڑھ لیں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ عملا ان میں سے اکثر لوگ منافق ہیں جو بغاری مسلمی عدیث ہے منافق کی چار نشانی ہے بات کرے گا جھوٹ بولے گا امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا معاملہ اگر ہوگا تو گالی گلوش کے اوپر اتر آئے گا تو یہ تو اکثر مسلمان کر رہے ہیں تو عملا تو منافق ہیں عقیدے میں وہ مسلمان ہیں یہاں پہ بھی نماز چھوڑنے والا عملا کافر ہیں عقیدے میں آپ اس کو ایک یعنی مر جائے گا تو جنادہ بھی پڑھ دیں گے کفن شفن بھی دے دیں گے باقی تو انشاءاللہ پتا نہیں لگے گا لاغ پتا جائے گا انشاءاللہ تعالی وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تعالی اللہمَا أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ 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 اللہمَا أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ